میں آج بھی تمہارا دوست ہوں اگر آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو یہ ایک دوست کی ہمدردی ہے ورنہ تم شاید یوں ہی کسی دن زندان میں ہی مر جاتے سلطان بیبرس نے جواب دیا میرا جرم کیا تھا جو مجھے یہ سزا دی گئی متیودین نے تلخی سے پوچھا مرتدوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا یہی تمہارا حقیقی جرم تھا تم خلیفہ اسلام کی جان کے در پائے تھے فدائیوں کے ہاتھوں میں کھیل کر تم مسلمانوں کو وہ سنگین نقصان پہنچانے والے تھے جس کا ازالہ ہونا بڑا مشکل تھا میں نے دن رات ایک کر کے تمام امت کو یکجہ کیا ان میں اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ کمزور نہیں ہیں صرف ان کے جذبہ ایمان پر زندگی سے محبت اور مالو حرص کی دھول پڑ گئی ہے مسلمانوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے میں نے قاہرہ میں خلافت کی شمر روشن کی اور تم اپنی خودغرضی کے پیش نظر اسے ہی بجھا دینا چاہتے تھے افسوس صد افسوس قسم خدا کی تمہارا جرم ایسا بھیانک ہے کہ اگر میں تمہیں اسی وقت موت کی سزا سنا دیتا تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا سلطان بیبرس کا لہجہ درشت ہو گیا تھا متی الدین کا چہرہ ندامت میں ڈوب گیا اور سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا قدی الدین سلطان بیبرس کچھ توقف سے بولا تم بھی دوسروں کی مانند ایک انسان ہو چونکہ غلطیاں کرنا انسان کا کام ہے اس لیے تم نے بھی ایک غلطی کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان بنایا لوگوں کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت مجھے سونپی میں نے اس عزاز کو اپنی جان و آرام سے مقدم سمجھا اور ہمیشہ اس کی انجام دہی میں مصروف رہا ممکن ہے کہ اس دوران مجھ سے بھی غلطیاں اور گتاہیاں ہوئی ہوں جن کے لیے میں اپنے مالک سے ہمیشہ معافی کا خاصگار رہتا ہوں اور مجھے قوی امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اگر میرا رب مجھے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو مجھے بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی اہلیت کا ظرف پیدا کرنا ہوگا میں نے تمہیں صرف اسی لیے زندان سے باہر نکلوایا ہے کہ تمہیں مزید سزا دینے کی بجائے عزت کی زندگی بسر کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکو شاید یہ موقع تمہاری سزا کی صعوبت کا کچھ مداوا کر دے متیدین کے چہرے پر ندامت کسی قدر کم ہوئی تو ذہن کے دریچوں میں روشنی پھیلنے لگی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سلطان بیبرس کو کیسے معلوم ہو گیا کیا تمہیں کامل یقین ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل کر دوبارہ فدائیوں سے نہیں ملوں گا اچانک اس نے لا شعوری انداز میں سوال کیا سلطان بیبرس کے چہرے پر گہری مسکراہت پھیل گئی اس نے قریب پڑی ہوئی نفیس سراہی سے شربت ایک جام میں انڈیلا اور متیدین کی جانب بڑھا دیا متیدین تذبذب میں مقتلہ تھا یقیناً اب تم کسی بھی فدائی سے ملاقات نہیں کر سکو گے اس لیے کہ بلاد شام کے اطراف میں کوئی فدائی زندہ نہیں بچا سلطان بیبرس نے بتایا تو متیدین کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تم کیا کہہ رہے ہو متیدین بمشکل بول پایا اسلامی لشکر نے شدید کارروائی کے بعد تمام فدائی قلوں پر قبضہ کر لیا ہے اور تمام فدائیوں کے موت کے گھاڑ اتار دیا ہے البتہ جو توبہ کرنا چاہتے تھے انہیں امان دے کر مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا ہے اگر تم وہاں جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں بجوانے کا انتظام کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنی آنکھوں سے حقیقت کا مشاہدہ کر لو متیدین گنگ بیٹھا رہا اس کا ذہن بار بار گلوکوز کی جانب بھٹک رہا تھا تو کیا گلوکوز بھی ماری گئی ایک خیال ذہن میں پیدا ہوا سلطان بیبرس اتمنان سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا پھر جیسے شاید اسے کچھ خیال آیا ہاں ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ ان فدائیوں کے بیچ میں مجھے ایک ایسی عورت کو دیکھنے کا موقع ملا جو یقینا تاتاریوں نسل تھی وہ تمام کارروائی کے دوران فدائیوں سے الگ تھلگ رہی اور ایک بلند پہاڑی پر بیٹھ کر شاید یہ سمجھتی رہی کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ یقینا گلوکوز ہی ہوگی متیدین بیتابی سے بول اٹھا اس کا ستا ہوا چہرہ کھل سا گیا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہو سکتی ہے چونکہ نہ تو اس نے فدائیوں کی کچھ مدد کی اور نہ ہی ہمارے خلاف اتھیار اٹھایا اس لیے میں نے اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی وہ چند دن کے بعد وہاں سے کوہ قفقاز کی طرف روانہ ہو گئی اور شاید اس کی منزل سرائے ہی ہو سلطان بیبرس نے کہا متیدین آخری جملے پر چونک سا گیا اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سلطان بیبرس اس سے اتنی دیر سے اس گفتگو میں بے شمار باتیں ایسی بھی کر چکا ہے جو یقیناً اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھی کیونکہ متیدین نے اس سے کبھی بھی اتنی تفصیل سے پہلے بات چیت نہیں کی تھی وہ عجیب سی نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھنے لگا میں نے اتنی باتیں تمہیں کبھی نہیں بتائیں پھر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا الجا ہوا ذہن خاموش نہ رہ سکا سلطان بیبرس نے اس کی پریشانی پر صرف یہی کہا اس راز کو دفن رہنے دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں یہی بھلائی ہے کہ تم سرائے لوٹ جاؤ اور اپنے باپ کے بارے میں معلوم کرو کہ اس کا کیا بنا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو اور اگر وہ گزر چکا ہے تو اپنی زندگی کی فکر کرو اگر گلوخوز دکھائی دے تو اس سے ضرور ملنا میں نہیں جانتا کہ تمہیں ان سب باتوں کی خبر کیسے ہو گئی ہے جو کس سالوں سے میرے سینے میں پوشید آئیں مگر یہ سچائی ہے کہ اگر تم میرے دل کا حال نہ پڑ سکتے تو شاید میں اتنا عرصہ زندان خانے میں نہ رہتا مطیع الدین نے سر جھکائے اعتراف کیا اگر تم واقعی سرائے لوٹ جاؤ گے تو شاید آج کے بعد ہماری ملاقات کبھی نہ ہوگی کل صبح تمہارے جانے کا انتظام ہو چکا ہے اگر تمہیں کچھ اور ضرورت ہو تو برملہ کہہ سکتے ہو اگر میں سرائے واپس نہ جانا چاہوں تو مطیع الدین نے بے تکہ سے سوال کیا اس زمن میں مجھے کوئی اعتراض نہیں البتہ یہ یاد رکھنا کہ تم ہر وقت نگرانی کے حصار میں رہو گے اور اگر اس دوران تم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی تو اس کا خمیادہ تمہیں بھگت نہ پڑے گا اب مجھے غلط حرکت کرنے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں کہ تم گلوخوز کے پاس پہنچے بغیر رہنے ہی پاؤ گے سلطان بیبرس کے چہرے پر گہری مسکراہت رہنگ گئی جبکہ گلوخوز کا ذکر سن کر مطیع الدین کا چہرہ لرس سا گیا دوسری صبح محافظوں نے دو عربیوں نسل گھوڑے مطیع الدین کے حوالے کیے ان میں ایک گھوڑے پر سامان لدہ ہوا تھا جبکہ دوسرا گھوڑا اس کی سواری کے لیے تھا مطیع الدین کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں واقعی دوبارہ صبح نمودار ہو چکی ہے یا پھر یہ سب خواب ہے وہ روانہ ہونے والا تھا کہ سلطان بیبرس وہاں آن پہنچا مطیع الدین گھوڑے سے اتر کر اس سے گلے ملا اور شکریہ ادا کیا سلطان بیبرس نے اسے الودہ کہتے ہوئے موٹے فوناجو خان کو سلام کہنے کو کہا تو مطیع الدین بے اختیار مسکرانے لگا میں نے سرائے جانے کا فیصلہ کیا ہے شاید میں قاہرہ دوبارہ نہ آ سکوں جانے سے پہلے میں تم سے صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں سب باتیں کیسے معلوم ہونی مطیع الدین نے اچانک سوال کیا تو سلطان بیبرس چونک پڑا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے میں باقی عمر اس پہلی کو حل کرنے میں نہیں گزارنا چاہتا ہوں یہ سن کر سلطان بیبرس کسی سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے بھاری سی آواز بناتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی زندان خانے میں مرنے والا بڑا شخص کو یار نہیں تھا میں ہی تھا مطیع الدین سلطان بیبرس کے موں سے وہ لہجہ اور آواز سن کر ششدر رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ باتا سلطان بیبرس لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا واپس محل کی جانب روانہ ہو چکا تھا مطیع الدین کے چہرے پر عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی چھ سو تہتر ہجری بمطابق بارہ سو چوہتر عیسوی میں ایل خانی سلطنت کے قعان عباقہ خان کو اردو زرین کے حملوں سے کسی قدر نجات مل گئی ذرین خیل منگولوں کا حاکم نوگائی خان شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس کی حالت کافی تشویشناک ہو کر رہ گئی نظام سلطنت میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو سرحدی حملوں کو کچھ حرصے کے لیے ختم کرتے ہوئے اندرونی نظام کی جانب توجہ دی گئی یہ عباقہ خان کے لیے سنہری موقع تھا وہ اپنے اجداد کے طریقے کار پر چلتے ہوئے دنیا کی فتح کا دیرینہ خواب پورا کر سکتا تھا اس نے فوری طور پر وسی پیمانے پر عسکری تیاریاں شروع کر دی اسی دورانیاں میں اس نے تمام یورپی رہنماؤں کو مراسلے بھیجے کہ وہ بہت جلد ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ نکلنے والا ہے اور بلاد شام و مصر کو راندنے کا عظم کیے ہوئے ہیں اس نیک مقصد کے پیچھے اس کا جذبہ نصرانیت کار فرما ہے اس بڑی مہم کے لیے اسے ان تمام حکمرانوں کا ساتھ درکار ہے اگر وہ سب اپنی افواج کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا وجود مٹنے سے نہیں بچا سکتی یورپی عیسائی بادشاہوں کے ساتھ اس کا نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا شاہ فرانس اندرونی مسائل کے باعث معذرت خواہ ہو گیا تو دوسرے عیسائی حکمرانوں نے بہانہ بازی سے کام لیا شاہ انگلستان ایڈوٹ اول نے 26 جنوری 1275 عیسوی کو جواب میں لکھا کہ منگولیانہ سلطنت کا قاسد پادری ڈیویڈ ہمارے دربار میں پہنچا اور اس نے وہ سب خطوط ہمیں دکھائے جو آپ نے مقدس باپ پاپ آزم اور یورپ کے دوسرے فرمارواؤں کو بھیجے ہیں ان خطوط میں آپ نے دین نصرانیت کے ساتھ جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا ہے ہم اس گران قدر جذبے کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں اور ہم آپ کے اس مبارک عظم کو بھی سراحتے ہیں جو آپ عرض مقدس کو دین مسیح کے دشمنوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں ہم آپ سے پرزور استعدا کرتے ہیں کہ اس مبارک ارادے کو ضرور عملی جامعہ پہنائیں جہاں تک ہماری آمد کا تعلق ہے تو اس زمن میں ہم فی الحال یقین کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب تک عرض مقدس میں پہنچ سکیں گے کیونکہ ابھی تک ہمارے اسقف عظم کسی واضح فیصلے پر نہیں پہنچ سکے یہ تاریخی خط آج بھی محفوظ ہے جو کہ شاہ انگلستان کی دین نصرانیت سے ہمدردی اور خلوص کا مو بولتا ثبوت ہے عباقہ خان تمام یورپی بادشاہوں کے بہانوں سے دل برداشتہ ہوا اور اس نے تنہا ہی سلطان بیبرس سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا اس نے پرجوش انداز میں اپنے لشکروں کو پکارا اور انہیں سنہر ماضی کی یادوں سے تڑپا ڈالا ایل خانی لشکروں نے بلند آواز میں اہد کیا کہ وہ چنگیز خان اور حلاؤ خان کی یادیں ایک بار پھر سے تازہ کر دیں گے ریاست نوبہ سودان افریقہ کی واحد ریاست تھی جسے کسی بھی دور میں مسلمان فاتحین کلی طور پر فتح نہیں کر پائے اس ریاست پر سب سے پہلے تینتیس ہجری میں یلغار کی گئی جس کی قیادت حضرت عبداللہ ابن ابی سرع نے کی مگر وہ باوجود کوشش کے اسے فتح نہ کر سکے اور صلح کر کے واپس لوٹ آئے اس کے بعد اموی خلیفہ حشام بن عبدالملک کے دور میں فوج کشی کی گئی مگر ناکامی ہوئی اباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کی چڑھائی بھی فتح کا مجدہ نہ سنا سکی تگنزنگی، کافور نشیدی، ناصر الدولہ بن حمدان اور توران شاہ ایوبی برادر سلاہ الدین ایوبی نے یکے بعد دیگرے اس ریاست پر حملے کیے مگر اسے فتح نہ کیا جا سکا یہ ریاست نصرانی پرچم کے ساتھ قائم و دائم رہی سلطان بیبرس کے دور میں اس ریاست پر شاہ ڈیویڈ حکمران تھا شاہ ڈیویڈ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ سلطان بیبرس کو سلیوی قلوں کی تباہی اور بربادی سے باز رکھ سکے مگر وہ کامیاب نہ ہو پایا چھے سو پچھتر ہجری کے آغاز میں شاہ قسطنطنیہ نے اسے طویل ترین مراسلے میں شرم دلائی کہ وہ دین نصرانیت کی بقاہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور احمقوں کی طرح محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے ساتھ ہی یہ آگاہی بھی دی کہ منگول حاکم اباقہ خان مراغہ سے نکل چکا ہے اور بہت جلد وہ سلطان بیبرس کو عبرتناک شکرت سے ہمکنار کرنے والا ہے منگولوں کی یورش کا سن کر اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب سلطان بیبرس کو ہولناک شکرت سے کوئی بجا نہیں سکتا اس یقین نے اسے اس قدر نڈر بنا ڈالا کہ وہ کھل کر سلیبی حکمرانوں کی سرپرستی کرنے لگا اس نے سلیبی جنگجووں کو ہی نہ صرف عسکری قوت بہم پہنچائی بلکہ اپنے سرحدی علاقوں میں بھی مسلمانوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا سلطان بیبرس کو پہلے ہی سے یہ یقین تھا کہ سلیبی جنگجو معاہدہ امن پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکیں گے اور جب اسے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی خبر ہوئی تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکروں کو آراستہ کیا اور برق رفتاری سے ریاست نوبا کا رخ اختیار کیا وہ توفانی انداز میں عرض نوبا میں داخل ہوا شاہ ڈیویڈ کو سلطان بیبرس کی نقل و حرکت کی خبر مل چکی تھی اس نے نصرانی افواج کو مخصوص انداز میں سرحدی علاقوں میں یوں تائنات کیا کہ نصرانی دستوں کی فصیل دار پرتیں بن گئیں شاہ ڈیویڈ نے تمام نصرانی سپاہیوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ کھل کر جنگ کرنے کی بجائے اسکری چالوں سے کام لیں اور اسلامی لشکر کو زیادہ سے زیادہ الجائے رکھیں جو ہی اسلامی لشکر غالب آتا ہوا دکھائی دے تو پسپائی اختیار کر کے پیچھے ہٹیں اور اقبی پرت پہ زم ہو جائیں اس تمام کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وقت گزرتا جائے اور عباقہ خان بلاد اسلامیہ میں داخل ہو جائے شاہ ڈیویڈ کو یقین تھا کہ جو ہی منگول حملے کی اطلع سلطان بیبرس کو ملتی وہ یقیناً یہ مہم چھوڑ کر تیزی سے بلاد شام کی جانب روانہ ہو جاتا شاہ ڈیویڈ نے صرف اسی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ اس نے بھرپور انداز میں تیاری کر رکھی تھی کہ سلطان بیبرس کی بلاد شام کو روانگی کے ساتھ ہی وہ ایک زبردست حلہ بول کر ان تمام قلوں کو اپنے قبضے میں لے سکتا تھا جو سلیبی مقبوضات سے نکل چکے تھے سلطان بیبرس کی شکست کی صورت میں وہ عرض مقدس کو بھی ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا سلطان بیبرس کسی بھی وقت شاہ ڈیویڈ کی جانب سے غافل نہیں رہا وہ صرف معاہدہ امن کے باعث خاموش بیٹھا رہا جو ہی معاہدہ امن کی دھجیاں اڑائی گئیں تو وہ اپنی کچھار سے بھوکے شیر کی مانند نکلا اور بغیر رکے نصرانی صفحیں پھارتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا یہ کارروائی اس قدر تیز رفتار تھی کہ شاہ ڈیویڈ کی منصوبہ بندی بری طرح ناکام ہو کر رہ گئے اسلامی لشکر رکے بغیر عرض نوبہ کے قصبوں شہروں کو رونتا ہوا تیزی سے بڑھتا چلا گیا نصرانی لشکر کسی بھی مقام پر تی کردہ اسکری چال کو کامیاب نہیں بنا پائی صرف اٹھارہ دن میں نصف سے زائد ریاست تباہ و برباد کر دی گئی سلطان بیبرس نے دارالحکومت دنگولہ کا گہراؤ کر لیا سلطان ڈیویڈ شاہ بیبرس کی آمد کی خبر پاتے ہی دنگولہ چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا اسلامی لشکر کو دنگولہ پر قبضہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی سلطان بیبرس نے فاری طور پر مزید پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دنگولہ میں ہی قیام کیا نصرانی رعیت کے ساتھ امدہ سلوک کیا گیا اور دنگولہ کو تباہ برباد کرنے سے اسلامی لشکروں کو منع کر دیا گیا اسی دوران سلطان بیبرس کو خبر ہوئی کہ شاہ ڈیویڈ اپنی تمام افواج کو اثر نو منظم کر کے فیصلہ کن لڑائی کی تیاری کروا رہا ہے مخبروں نے شاہ ڈیویڈ کی تیاریوں کی تفضیل سلطان بیبرس کے سامنے رکھ دی تو اس اہم موقع پر سلطان بیبرس نے بہت عجیب فیصلہ کیا اس نے بہترین مملوک لشکروں کو الگ کرتے ہوئے نامور سفہ سالار امیر آقسفر کی قیادت میں شاہ ڈیویڈ کے مقابلے پر روانہ کر دیا اس کے دور حکومت میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کسی مارکی کی قیادت خود کرنے کی بجائے کسی امیر کو سانپ دی تھی امیر آقسفر نے سلطان بیبرس کے اعتماد کو اپنی بہادری اور جرت سے بحال رکھا اور شاہ ڈیویڈ کو اس کے خاص امائیدین کے ساتھ زبردست مارکہ آرائی کے بعد زندہ گرفتار کر لیا شاہ ڈیویڈ بھرپور عسکری قوت کے باوجود جم کر نہ لڑ سکا اور زلط آمیز شکست سے دوچار ہوا شاہ ڈیویڈ کو جب اسیری کی حالت میں سلطان بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ گڑ گڑا کر معافی کا خاصدگار ہوا اس کی ندامت اور التجا کو سلطان بیبرس نے رد نہ کیا بلکہ تمام مارکے کا تعوان ادائیگی کی شرط اور سالانہ خراج مقرر کیا جو کہ شاہ ڈیویڈ نے بلا تعمل منظور کر لی اور معاہدہ امن کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا سلطان بیبرس نے اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی خیال کی اور مملوک لشکروں کو ساتھ لے کر قاہرہ کی جانب روانہ ہو گیا شاہ ڈیویڈ جان بخشی جانے پر سلطان بیبرس کا شکر گزار ہوا اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سلطان بیبرس کے مطالب اس کے اندازے صحیح نہیں تھے ادھر گلوکوز کو سرائے میں آئے ہوئے دسویں روز تھا درائے والگا کے کنار آباد اس شہر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا زرد خیموں کی جگہ پختہ مکانات نے لے لی تھی خیموں کے بازار گلی کوچوں میں گم ہو چکے تھے بڑی بڑی مساجد مدارس اور اسلامی طرز تعمیر نے سرائے کو مسلمانوں کا شہر بنا دیا تھا زرد خیل منگول روایتی لباس کی بجائے عربی چوغوں اور اماموں میں ملبوس دکھائی دئیے تو گلوکوز کے دل پر چوٹ سی لگی وہ کئی برسوں تک مسلمانوں اور فیدائیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آج بھی جاویدانی آسمان کی سچی پجارن تھی سرائے کی اس تبدیلی کو اس کا دل تسلیم نہیں کر پایا گلوکوز بڑی مشکل سے خون کے رشتوں کی تلاش میں کامیاب ہوئی جب اسے یہ معلوم پڑا کہ اس کے بھائی نہ صرف مسلمان ہو چکے ہیں بلکہ ان میں تین سرحدی مارکوں میں شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں تو قریباً وہ رو دی اس کے چہرے پر غم و غصے کے آثار دکھائی دیئے وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کا باپ کنائی خان زندہ ہوتا تو کم از کم اس کے خاندان میں یہ تبدیلی تو رونما نہ ہوتی قدم قدم پر انہونی سچائیوں نے گل و غوز کو چکرا کر رکھ دیا تھا جب وہ اپنا گھر تلاش کر کے وہاں پہنچی تو وہاں فقط ایک پرانا بھوڑا غلام پایا جو شاید گھر کی دیکھ بھال کے لیے مقرر تھا اس نے اس سے اپنے باقی بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ان میں ایک تو سمرقند میں قاضی کے منصب پر فائز ہے جبکہ باقی سب بھائی فوج میں مختلف مناصب پر فائز ہیں وہ کبھی کبار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور مختصر قیام کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں بھائیوں کی آباد زندگی کا سن کر گل و غوز کے دل پر ٹھیس سی لگی اس نے قنائی خان کی بیویوں کے بارے میں استفسار کیا تو غلام نے آہ بھر کر ان کی وفات کی خبر دی جانے کیوں گل و غوز نے اس سے اپنے ہی بارے میں پوچھ لیا تو وہ غلام دھیمے انداز میں ہسنے لگا اور بتایا کہ میری بینائی اور یاد داشت دونوں ابھی تک سلامت ہیں جو گل و غوز ایک عرصے پہلے کھو گئی تھی وہ آج اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ہی بارے میں سوال کر رہی ہے گل و غوز اس کی بات سن کر دم بخود رہ گئی کہ کیا ان بوڑی آنکھوں میں آج بھی اس کا چہرہ منقش ہے پھر کیا تھا غم کا دریا تھم نہ سکا اور آنسوں کے سیلاب میں وقت کی عذیتیں بہتی چلی گئیں بوڑا غلام اسے اپنے سینے میں چمٹائے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا گل و غوز کی سسکیاں بھڑتی چلی گئیں بوڑے غلام نے گل و غوز کے لیے ایک کمرہ صاف کیا اور اس کے رہنے کا انتظام کیا گل و غوز کو بڑا عجیب سا لگا کہ بوڑے خادم نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ اب تک کہاں رہی نہ ہی اس کی حمد پڑی کہ وہ اسے کچھ بتا پاتی بوڑا غلام جب فرصت پاتا تو اسے ماضی کی باتیں بتاتا رہتا ایک دن گل و غوز نے خود ہی کہہ ڈالا کہ اس کی زندگی کے گزرے دن بھی کچھ خوشگوار نہیں ہے تو بوڑا غلام اس کے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے مشفقانہ لہجے میں بولا بیٹی جو کچھ میں جانتا ہوں شاید تم بھی ان سے واقف نہیں ہو اپنے ماضی کو بھول جاؤ اور مستقبل کی فکر کرو جو کچھ ہونا تا ہو چکا جتنا دوراؤگی اتنی ہی عذیت بڑھے گی اور تکلیف ہمیشہ خود کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے کربو تنہائی کی زندگی جینے سے زیادہ بہتر ہے کہ خود کو سمجھوتوں کے خوال میں سے ڈال لیا جائے پھر ایک دن گل و غوز نے سردار منکانہ کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑا غلام عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا گل و غوز اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ نہ پائی بوڑا خادم کچھ تیر کے بعد گہری سانس بھرتے ہوئے بولا پہلے مر چکا ہے میں تمہیں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ماضی کی کڑواہٹوں کو بھلا دوگی تو باقی ماندہ زندگی آسان ہو جائے گی مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سرسر ظلم تھا گل و غوز اس نئی زندگی میں قدم رکھ کر زیادہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی اس زندگی میں کوئی جوش نہیں تھا کوئی رنگینی نہیں تھی شاید کوئی مقصد بھی نہیں تھا سب کچھ اسے پھیکا پھیکا سا محسوس ہوا گھر کا نقشہ بھی ویسا نہیں تھا کہ وہ یہی اندازہ کر پاتی کہ اس کے بچپن اور جوانی کے لمحے کہاں کہاں بیتے تھے وہ سارا سارا دن خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر بوڑے خادم کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کچھ دیر تک ماضی کے خوشگوار دنوں کی باتیں ہوتی رہتی یا پھر وہ نامہ اپنے ساتھ رکھ کر اسے گھورتی رہتی جس میں شیخ قبیر الدین نے اسے خودمختار ریاست قہستان کی با اختیار ملکہ کی تقرری لکھ کر دی تھی خودمختار قہستان جو ہمیشہ کے لیے خواب پارینہ بن چکا تھا ایک تلخ سے مسکراہت گلوکوز کے چہرے پر پھیل جاتی قہستان کی ملکہ گلوکوز ایک شام گلوکوز نے بوڑے خادم سے نور الدین کے بارے میں پوچھا جو کہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ ان کے برابر والے گھر میں رہا کرتا تھا